نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار گریلو علاج دیکھئے ہنڈر پرسنٹ سٹیک علاج دیکھئے میری ویڈیو نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار آج آپ کے لئے نئی ویڈیو لکھر آئے ہوں اپنے چینل کے مادہ ہم سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں آرودی کو چار گریلو پائے جو آپ گھر پر ہی کریں گے اور آپ سوست رہیں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے آنکھوں کے لئے اور اس میں جو ہے سمٹمز جو آتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یو آئیٹس کی پرابلم جن کو ہوتی ہے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں سب ہی میں ہم پریز بتاتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے اور بہت لوگ پریز سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر پاتے ہیں اور بہت لوگوں کی پرابلمز ٹھیک ہوئی ہے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گریلو پائے دیکھیں اس میں آپ کے جو پریز ہیں اگر آپ پریز پر آتے ہیں تو آپ کی جو انگلیس میڈیسن چل رہی ہے جس سے آپ کو لاب نہیں ہوا ہے کافی سمیہ تک آپ کھا رہے ہیں تو آپ پریز سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور ہر ویڈیو میں ہم گریلو پائے بتاتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے سمٹمز آپ کے ٹھیک ہوں گے بہت اس میں سمٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سمٹمز کی جو اسٹیج جو بڑھتی ہے وہ نہیں بڑھتی ہے تو آج کی جو یو آئیٹس کی پرابلم ہے یہ آنکھوں کے لیے ہے اور اس میں جو سمٹمز آتے ہیں لکشن آتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں کیونکہ اس میں آنکھ کے اوپر جو اندر کی سیٹ جو ہے تو گاٹ بھی ہو جاتی ہے اور آنکھیں لال ہو جانا آنکھوں میں لکی ریڈ آنا اور آنکھوں کی روشنی جو ہے آپ کی دھندلی ہو جاتی ہے اور جیسے آپ روشنی میں جاتے ہیں تو سنسیٹیو ہو جاتے ہیں ایک آپ کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے تو اس میں آپ کا جو ہے آنکھوں میں درد بھی رہتا ہے سر میں بھی درد رہتا ہے اور آنسوں آپ کے آنکھوں میں چلتے رہنا پانی آنا آنکھوں میں اور یہ سمٹم جو ہوتے ہیں یہ بہت تیجی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور آنکھوں میں جو درد ہوتا ہے یہ بھی کافی درد ہوتا ہے سر میں درد آ جاتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا گھرے لوگ پائے آپ کے کیا ہیں کیا آپ کو اس میں کرنا چاہیے کیا آپ کو اس میں کھانا پینا چاہیے یہ میں سب چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور پرہیز اس میں آپ کے کیا ہیں پرہیز آپ کو بتا دینا چاہوں گا جیسے کہ آپ چاول کھٹائی انڈا نونوچ یا بھار کی چیزیں آپ زنگ فوڈ یا کیمیکل کی کوئی بھی جس پر ایکسپاری لکھاوا ہے کہ یہ اس ٹائم پر ایکسپاری ہوگی تو وہ چیز آپ کو نہیں کھانی ہے پھل وغیرہ آپ کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس میں سلاد کھا سکتے ہیں گرین سبجی کا سیون کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ گرین سبجی کا سیون کریں اور آپ گرین سبجی کا پیشٹ آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دس گرین سبجی کے پتے لے لی جی الگ الگ پتہ کو بھی مت لے کیونکہ اس میں کیڑا ہوتا ہے اور اس میں آپ پودینہ اور ہرہ دنیا اگر دونوں آپ کو مل جاتے ہیں تو زیادہ اچھا اگر ایک مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایک سے ہی کام چلا سکتے ہیں اور آپ کے یہ دس گرین سبجی کے پتے سو گرام بن جائیں گے ہنڈر گرام اس کو آپ پیس لیں یا تو ڈرائر کر لیں یا سیل بٹے پر پیسیں گے نیچر ملے گا آپ کو اور اس کو آپ کو جو ہے اگر آپ کا آدھا گلاس پیسٹ بنتا ہے تو آپ کو آدھا گلاسی اس میں بلتا ہوا پانی ڈالنا ہے اس میں آپ کو کچھ بھی آپ کو اور ڈالنا نہیں ہے اور اس میں کیا ہوگا آپ کا صبح مورنگ میں کھالی پیٹ لینا ہے اور شام کو پانچ بجے بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں آپ کا بلڈ تیجی کے ساتھ بنے گا اور آپ کا بلڈ بھی پتلا ہوگا اور آپ کی بہت چیزیں پیٹ کی بھی ٹھیک ہوں گی اور آپ کے سمٹمز جو ہیں جو بڑھ رہے ہیں وہ رک جائیں گے رک جاتے ہیں اور اس میں اب آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں کھانے پینے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کھانا پینے جیسے کہ آپ گھر میں کھانا کھانا کھا رہے ہیں اس میں آپ کو جو ہے جیسے تیلی چیزیں ہیں اس کا سیون زیادہ نہ کریں اور گرین سبجی کا پی جیسے میں نے بتایا وہ تو لینا ہی ہے گرین سبجی آپ تھوڑی آپ پتھلی کر لیں اس کو تھوڑا پانی زیادہ رہ لیں اس میں اگر آپ کوئی گرین سبجی بنا رہے ہیں لوکی کر رہے ہیں لوکی لے رہے ہیں لوکی کا پانی آپ زیادہ سے مطبع پتھلی سبجی ہونی چاہیے نہ کی مطبع آپ ٹائٹ سبجی ہونی چاہیے ایسا نہیں آپ کو کیول جو ہے اس میں جتنا پانی اس کے اندر ہوگا وہ آپ کو بہت زیادہ لاب کرے گا جیسے آپ پالک بنا رہے ہیں یا کوئی پالک ساگ وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں وہ کافی تھوڑا پتھلہ ہو تو آپ کو زیادہ اس میں فائدہ ملے گا روٹی کم کر لیں ایک دو گرین سبجی کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں تو آپ کے سمٹمز جو ہیں رک جائیں گے بڑھیں گے نہیں اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے بہت لوگ کیا کرتے ہیں الوپیٹکس دوائی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کافی سمجھ سے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ٹیٹمنٹ ایک سے ڈیڑھ مہنہ کرنا چاہیے انگلیش دوائی میں اگر آپ کو ڈروپ ڈال لیں تو وہ نہ ڈالیں اگر آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہنے میں آپ کو لاب نہیں ہو رہا ہے آپ کی گانٹ کی جو پرابلم سہیے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے پین کنٹینی ہو رہا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا بلوکیج بن جاتی ہے اور بلوکیج میں الوپیٹکس میٹ کیا ہوتا ہے ٹیٹمنٹ ہوتا نہیں ہے اور آگے چل کے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ ہم تو آپ آپ اپریشن کرا لیجیے لیکن اس میں ہوتا نہیں ہے ایسا کچھ آنکھوں کا کوئی بھی اس میں اپریشن نہیں ہوتا کسی بھی نس کا کوئی اپریشن نہیں ہوتا کیونکہ جو آنکھوں کی جو نسے ہوتی ہیں بہت باریک نسے ہوتی ہیں اور اس میں بلوکیج پن آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے جو ہے ایک تو آنکھیں لال بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس میں درد رہنا دندلہ پن دکھائی دینا تو اس میں یہ سیمٹمز جو ہیں آپ کے یہ جو آپ پریشن کریں گے اس میں آپ کے یہ ٹھیک ہوں گے پریشن پر آپ کو رہنا ہے اور جو آپ کو میں نے اس میں آپ کو کھانے پینے کے لئے بتایا ہے وہ آپ کو وہ ہی کھانا پینہ ہے کوئی بھی تھنڈی چیز کا سیون نہ کریں جب بھی آپ کو یہ تھنڈی چیز کا سیون کریں گے تب ہی آپ کو جو ہے سیمٹمز آئیں گے تب ہی آپ کو پرابلمز ہوئے گی اور یہ پرابلمز جو ہوتی ہے پھر بڑھتی چلی جاتی ہے ایلوپیتھک دوائی آپ ڈیڑھ مہنے سے زیادہ نہ لیں اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سب چھوڑنا چاہیے اگر ڈیڑھ مہنے سے دو مہنے تک بھی اگر آپ نے میڈیسن لیے اس میں اور آپ کو کوئی لاب نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو میڈیسن کو چھوڑنا چاہیے نہ کہ آپ اس کو آپ آگے چلائیں اس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہم میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں جیسے کی آپ گھریلو پائی میں اس میں دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ گھریلو پائی میں آپ کیا کر سکتے ہیں جو گھریلو پائی ہے آپ کا جیسے آپ لیجئے کلون جی کا تیل اور اس میں آپ ملا لیجئے جیتون کا تیل کلون جی جیتون اور نین کا تیل تین تیل آپ کے ہو گئی ہے پچاس پچاس امیل تیل لے لیجئے اور اس میں آپ ڈالی دس پوڑی لہسن کی اور بیس گرام ڈالی ہے آپ دال چینی اور اس کو آپ آنچ پر رکھ کر اس کو آپ پکائیں جب یہ سب کچھ بلیک ہو جائے تو اس کو آپ جو لہسون ہے اس میں آپ جو چھیل کر ڈالیں گے اس میں پکانے کے لیے تو وہ اندر سے بھی بلیک ہو جانا چاہیے چاکو مار کر دیکھیں کہ یہاں بلیک ہو گیا تو آپ اتار لیں اور تھنڈا ہونے پر اس کو آپ بوٹل میں تیل کو چھان لیں اور جو یہ پیسٹ جو اس میں چھنی میں آپ کے پاس ہے اس کو پھیکنا نہیں ہے یہ بھی آپ کے کام آئے گا اس کو آپ ڈرائر کر لیں مہین پیسٹ بن جائے گا یا سیل بٹے پر آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو گبی میں رکھیے اپنے پاس جو یہ تیل بنا ہے آپ کے پاس اس میں آپ کا تین تیل کا مشرن ہے اور یہ چیزیں آپ نے ڈالی ہیں اس سے کیا کرنا ہے آپ کو آنکھیں بند کر کے پانچھے بند آپ اپنا ہاتھ پہ لیجئے اور اس کو ملی اور آنکھوں پر ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے مالش کیجئے بہت ہلکہ ہاتھ سے نسے دبنی نہیں چاہیے پریشن آپ کو نہیں لگانا ہے ہاتھ سے بہت ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے آئے کنپٹی پر بھی ماتھے پر بھی اور اس کو آپ سرک کے بیچوں بیچ کپال میں بھی اور تین لے کے مالش کر سکتے ہیں پھر آپ کو اس میں کیا کرنا ہے پانی کی ایک بالٹی لے لیجئے تھوڑی چھوٹی گرم پانی ڈالی اس میں کوٹن کا کپڑا لیجئے کوٹن کا کپڑا ڈالی范 ohm جب گرم ہو جائے وہ کپڑا پھر اس کو نچوڑ لے تھوڑا اور آنکھو پر ایک بھی اور کہیں نہیں کیول آپ کو آنکھو پر سیکھ دینی ہے آنکھو پر سیکھ دینی ہے اس سے آپ کی پال shoot بہت روک جائے گی آپ کی پالٹس بڑے گی نہیں اور جو آپ کے پاس جو راتی میں سوتے ہوئے جب آپ جا رہے ہیں سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو کیا ہے کہ آپ آدھی چمچ لیجئے آدھی سے آدھی چمچ اور اس کو آپ بیچ میں کپال میں اس کو آپ ملیں اور یہی تیل آپ جو آنکھوں پر بھی مل سکتے ہیں یہ یعنی پیسٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں جو آپ نے درائر کر کے بنایا ہے only کیول تیل کو آپ کو رات کو بھی کرنا ہے صبح اور رات کو بھی آپ ہلکے ہاتھ سے مالش کریں تیل کی اور پھر کنپٹی پر بھی ہاں پر بھی اور پھر جو آپ نے جو پیسٹ لگایا کپال میں مالش کی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر بالو ریت لینا ہے بالو ریت سے آپ کو سر کے بیچ و بیچ بالو ریت کو گرم کر لو ایک کوٹن کا کپڑا لو ایسا کپڑا لیں جو ریت چھنے نا اس سے آپ سیکھ لگائیں بیچ میں کپال میں اور راتری میں جو آپ کا آنکھوں پر آپ نے جو ہلکے ہاتھ سے مالش کی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کوٹن کا کپڑا وہی بالٹی میں آپ کو گرم پانی ویسی آپ کو سیکھ لگانی ہے دونوں آنکھوں کی تو اس سے آپ کے جو سمٹمز ہیں یہ سمٹمز جو ہیں آپ کے رک جائیں گے بڑھیں گے نہیں ہو سکتے آپ کے یہ جو گانٹ ہوئی ہے آنکھ کے پیچھے کی سائیڈ یہ بھی آپ کی گھل جائے بہت اس میں آپ کو لاب ملنے والا ہے اور جن کو زیادہ پروبلمز ہیں آپ کو فائدہ ہوا ہے یہ کرنے سے تو آپ میرے کلنک پر آ سکتے ہیں یہ میرا واتسپ نمبر چلنا ہے اس کی ڈی پی میں آپ کو جا کے آپ پروفائل میں جا کے دیکھیں گے تو ہماری پوری انفرمیشن مل جائے گی اس میں آپ کو ہمارا ایڈریس کیسے اون لائن دوائی مگانی ہے آپ ایزیلی مگا سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری جو دوائی ہے وہ آرویدک ہے اور کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب میں آپ سے آگیا چاہوں گا نمشکار نمشکار دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار لائک کیجئے سبسکائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا تیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہمارے گھریلو علاج آرویدک علاج آپ کے لیے 100% 60% علاج آپ کے لیے دوستو